اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو اوپر سے خستہ کرسپی اور اندر سے ایک تم ٹیسٹی بندے ہیں آج بنائیں گے صرف ایک آلو سے یہ مزیدار سنیکس کچن میں موجود سامان سے ہی بن جاتے ہیں ٹی ٹائم کے لیے آئیڈیل سی ریسپی ہے اس سنیکس میں آپ کو دو فلیور ملیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سمو سے کھا رہے ہیں یا پھر آپ نمکین چٹ پٹے سے نمک پارے بہت زبردست بنتے ہیں کریسپی اور خستہ تو چلیئے ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مزیدار سے کرکرے خستہ سنیکس بنانے کے لیے ہمیں آپ صرف ایک آلو کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر بوائل کیا ہوا آلو ہے یہاں پر دیکھیں گریٹر ہے باریک والے گریٹر سے نہ آپ نے بوائل کیا ہوا آلو اس طرح سے گریٹ کر لینا ہے آلو کو پہلے آپ نے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اور اس بات کا دھیان رہے کہ آپ نے باریک والے گریٹر سے اس کو گریٹ کر لینا ہے کوئی بھی آلو کا موٹے والا پیس اس میں نہ ہو اب دیکھیں اس طرح سے گریٹ کرنے کے بعد نہ اس کے اندر سپائسز شامل کر دیں گے بہت ہی کم مسائلوں کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک چتھائی چمچ جال دیں گے نمک ایک چتھائی چمچ کھٹی ہوئی لال مرش اس کے ساتھ ہی جال دیں گے تھوڑا سا اورگینو اگر آپ کے پاس یہ نہ ہونا تو آپ ثابت زیرہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چتھائی چمچ جال دیں گے ایک لونجی یہ ڈالتے ہی دو چمچ جال دیں گے سفیت تل اس سے اس کا فلیور اور اس کی لکھ بہت زبردست بنے گی اب دیکھیں اس کے اندر دو سے تین چمچ جال دیں گے سوجی سوجی ڈالنے سے نا کرکرے اور خستہ بہت زبردست سنیکس بنیں گے اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے میدہ ایک کپ جائے گا اس کے اندر میدہ تھوڑا سا میدہ بچا کر رکھ لیں گے آگے جا کر اس کو استعمال کریں گے تین چمچ جال دیں گے اب یہ ڈال دیں گے اس کو الکا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے کافی مقدار میں ہر دھنیا اس سے اس کی لکھ اور اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زبردست بنے گا آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا جو آلو میں موہشر ہے اور جو ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اس سے ہی اس کی زبردستی ڈو بن جائے گی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا صرف ایک آلو سے اور کچن میں موجود ہی تمام چیزوں سے دیکھیں زبردستے سنیکس آپ نہ بنا کر نہ گھر والوں کو حیران کر دیں تو لیجئے یہاں پر دیکھیں زبردستی ہماری ڈو تیار ہے اب وہ اس کو سمیٹ کرنا اس کو ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے جو ڈو ہم نے بنائی تھی اس میں دو عدد ہمارے پیڑے ہم نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اس کے پر پیڑا رکھ کر اس کے پر اوپر ہلکا سا میدہ لگا کر نہ اس کو پہلے تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھوں سے بیل لیں گے اس کے بعد بیلن کی مدد سے نہ اس کو بیل کر نہ اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے آپ نے زیادہ پتلی زیادہ موٹی یہاں پر روٹی نہیں بیلنی میڈیم سائز کی نارمل سی روٹی بیل لینی ہے اس طریقے سے اس کے بعد دیکھیں آپ پر روٹی بیل لینے کے بعد چھوڑی سے اس کے جو کنارے ہیں چاروں طرف سے آپ نے کناروں کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے چاروں سائٹ سے دیکھیں آپ نے اس کے پیس علیدہ کر کے آپ نے ان پیس کو علیدہ کر لینا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے آگے جا کر پیڑے میں اس کو استعمال کر لیں گے اس کو زائر نہیں کرنا آپ نے اب درمیان سے اس طرح سے پہلے ایک سیدھی لائن لگا لیں گے پھر اس سائٹ سے پھر اس کو دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے اس کو سنیک کو ٹرائنگل کی شیپ دے دینی ہے لیجئے زبردست سے ہماری سنیکس سیار ہیں اس کے بعد باقی کا جو پیڑا ہے اور جو ڈو ہے اس کے بھی ہم اسی طرح سے سنیکس سیار کر لیں گے اب پین میں اوئل کو گرم کر لیں اور اس طریقے سے دیکھیں چار سے پانچ پیسی سنیکس کے ڈال دیں گے آپ نے اس کو ہائی فلیم پر نہیں کرنا فرائی ورنا تو فورا جل جائیں گے اس میں کلر آ جائے گا آپ نے میڈیوم ٹلو آنچ پر اس کو فرائی کر لینا ہے دیکھیں جو پہلے ڈالے تھے سنیکس ان کو ہم نکال لیں گے کیونکہ ان میں زبردست سا کلر آ گئے ہے زیادہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا اور جو باقی کی ہیں ان کو بھی باری باری اسی طرح سے پین میں ڈال کر نہ فرائی کرتے جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو کلوز کر کر دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنا خوبصور سا کلر آ گئے ہے اور کتنے زبردستی کے سے یہ پھولے ہیں اور بہت ہی خستہ کرارے سے ہمارے سنیکس بن کر تیار ہو گئے ہیں تو باقی بھی اسی طرح سے ڈال کر نہ پین میں فرائی کرتے جائیں گے تو لیجئے گرما گرم بہت ہی زبردستے صرف ایک آلو سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھیر سارے ہمارے سنیکس بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ نے اس طرح سے بنا کر نہ گرما گرم اس کو کیچپ کے ساتھ سرپ کر دینا ہے یقین کرے کھانے والے بار بار آپ سے فرمائش کر کے بنوائیں گے یہ اتنے خستہ اور قرارے بنتے ہیں اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سمو سے کھا رہے ہیں یا پھر نمکین نمک پارے تو میرے کہنے پر آپ اس مزیدار سی ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ